برطانوی فلاحی ادارے نے میرپور کے مقامی ہال میں تقسیم اصناد، انعامات اور غریب و ندار خواتین میں سلائی مشین کی تقسیم کے لیے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں ازاد کشمیر بھر سے خواتینوں حضرات نے بھرپور شرکت کی تقریب کا احوال بتائیں گے کمرہ باس قازمی اپنی اس رپورٹ میں ایک عرصہ سے برطانیہ میں فلاحی کام کرنے والے ادارے القیوم فاؤنڈیشن کے زیر احتمام میرپور آزاد کشمیر کے مقامی ہال میں تقسیم اصناد، انعامات اور ٹیکنکل ایڈیوکیشن مکمل کرنے والی مستحق طلبہ میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی تقریب مناقض ہوئی جس میں آزاد کشمیر بھر سے مستحق خواتینوں حضرات نے بھرپور شرکت کی اس دوران ڈیزائننگ کے شعبے میں پانچ ٹاپ ڈیزائنرز کو کیش انعامات بھی دیے گئے سوشل ویلفے ڈیسٹرک آفیسر ملک نصار احمد کے مطابق القیوم فاؤنڈیشن دوہزار گیارہ سے ہر سال مستحق خواتین کو فری سلائی مشین دے کر ان کو باروزگار بنا رہی ہے جس کی بدولت بیوہ خواتین اپنے گھر کا چولہ جلانے کے قابل ہوئی ہیں یہاں سے کافی بچیاں اس دفعہ بھی پاس ہو کر جا رہی ہیں اور ان کو سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو موتاج نہیں بنایا جا رہا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو چند روپے دے کر ان کا وقتی تو سہارا بنا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو با اختیار بنائیں اور با اختیار اسی طرح بندہ بنتا ہے کہ اس کو روزگار مویا کیا جائے اور یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے انہی بچیوں میں سلائی مشینیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ مستقبل میں اپنے گھر کا سہارا بھی مان سکے اور اپنی آمدن کا ذریعہ بھی بڑھا سکے سوشل ویل فیر کی طریقہ ایک پراجیکٹ تھا سوشل پروٹیکشن پروگرام پچھلے دو سالوں میں بیوہ خواتین کو مختصر دورانیا کی ٹریننگز کروائی گئی ہیں اور اس میں تقریباً ایک سو دس بیوہ خواتین کو سلائی مشینیں فرام کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا آمدن کا ذریعہ بند سکے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ٹیکنیکل ایڈوکیشن سلائی سکول کی طالب علم بچیوں نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میاں محمد بخش کے کلام کو سنا کر شرگاہ کو خوب محضوس کیا تقریب سے چیئرمن القیوم فاؤنڈیشن راجہ عبدالقیوم سوشل ویلفر آفیسر ملک نسار احمد سلائی سکول کے انچارج سابق ڈی او طالب حسین کرنل ریٹائر محمد معروف، شیخ شاکر، سید عابد قازمی، راجہ ساجد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے فارغل تحصیل طلبہ کی حاصلہ افضائی کے لیے ڈیزائننگ کے شعبہ میں آگے بڑھنے کی طرف زور دیا اور آلہ کررکردی کی دکھانے کی بنا پر کیش انعماد بھی دیے گئے اس دوران شرکہ نے سی این ای نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مادی دور میں غریب اور نادار لوگوں کے خدمت ایک بہت بڑا کام ہے جو القیون فاؤنڈیشن کر رہی ہے مخیر حضرات کو دل کھول کر اس ادارے کی سپورٹ کرنی چاہیے غریب یتیم نادار بچیوں کے لیے ہم ان کو صلائی کڑائی بھی سکھاتے ہیں اور پھر ان کو صلائی کی مشین بھی دیتے ہیں بچیوں نے ایسی بات کی ہے آج کے جی ہمیں جو صلائی مشین آپ نے دی ہے ہم بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار رپیہ کماری ہیں تو مجھے بڑی خوش ہوئی ہے میں سن کر بڑا راضی ہوا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے بجائے پیسے کیش دینے کے اگر روزگار جو ہے مہیا کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے الکیوم فانڈیشن کی اس تقریب میں آکے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ یہاں پہ بچیوں کو باونر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نیکس گروہ میں کام کرے روزگار حاصل کرے بعض یتیم بچوں کو کتابیں بھی دے رہے ہیں اور بعض یتیم بچے جو ہیں ان کی راشن کے اندر بھی یہ کفالت بغیرہ کر رہے ہیں باقی صلائی سنٹر کے حوالے سے جو ہے وہ بھی الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا الکیوم فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو مختلف قسم کی تربیت دے رہے ہوں صلائی نہیں صرف اس کے ساتھ دینی اور دینے بھی ہے اور دوسری کے عمور خانداری کے حوالے سے بھی اور لڑکیوں کو اپنے گھر کے جو ایک ماں کا گھر میں ایک ماں رول ادا کرتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی اس میں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ الکیوم فانڈیشن کو ہر میشن میں کمیابیاتا ہے لڑکیوں کو مشینیں دی گئی ہیں تاکہ وہ آگے بھی کام کرسیں گھر بیٹھ کے اور اپنا روزگار کما سکیں میری پوزیشن آئی ہے شکر اللہ حمدللہ آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں اور اس ادارے کی بہت شکر گزار ہوں الکیوم فانڈیشن کی بہت اچھا ادارہ ہے جو یہ غریب بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے غریب اور نادار لوگوں کو خیرات دینے کی بجائے اگر ان کو باروزگار بنایا جائے تو ہمارا معاشرہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے کیمرمن زیشہ رزا کے ساتھ کمراباز قازمی سین ای نیوز میرپور آزاد کشمیر